موسیقی شہباز شریف اور آصف زرداری نے پی ٹی آئی کو ساتھ مل کر چلنے کی دعوت دے دی آصف زرداری شہباز شریف اور دیگر راہنماؤں کی چودری شجاعت حسین کی رہاشگاہ پر نیوز کانفرنس سابق صدر نے کہا مل کر حکومت بنائیں گے پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی شامل ہو آج پھر کہتا ہوں کہ پاکستان کھپے شہباز شریف نے کہا پھر مساق مفاہمت اور مساق معیشت کی پیشکش کی کہا ملک کو چیلنجز درپیش ہیں سب مل کر ملک کو مشکلات سے نکالیں یہ دھرنا دینے کا وقت نہیں پاکستان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کا وقت ہے اتحادیوں نے نون لیگ کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا مشترکہ کمیٹی حکومت سازی کا فیصلہ کرے گی مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کی امیدوار ہوں گی پی ٹی آئی حمایت یافتہ اکثریت لائیں حکومت بنائیں میندیٹ کا احترام کریں گے چودری شجاعت حسین نے کہا ملک کا معاشی ایجنڈا پہلی ترجیح ہونا چاہیے ہم سب میاں صاحب کے ساتھ ہیں خارت مقول صدیقی نے کہا ہم میاں برادران کا ساتھ دیں گے مل کر ملک کو بہرانوں سے نکالیں گے علیم خان بولے ملک و قوم کیلئے اپنی ذات سے باہر نکلنا ہوگا صادق سنگرانی کا شہواز شریف کی حمایت کا اعلان تحریک انصاف کا بڑا فیصلہ مرکز اور پنجاب نے ایم جبیو ایم کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی منظوری ترجمان پی ٹی آئی رعوف حسن کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے خیبر پخنون خواہ میں جماعت اسلامی سے اتحاد کی منظوری دے دی بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جس طرح سے نون لیگ کو ملک پر مسلط کیا جا رہا ہے اس سے ملک مزید مسائل میں جائے گا نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کی ایم کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا بانی پی ٹی آئی نے کہا ہمارے پاس وقت نہیں ہے انٹرا پارٹی انتخابات جتنی جلدی ہو کروا دیے جائیں کے پی میں ہم حکومت کی تشکیل کی طرف جا رہے ہیں حکومت سازی کے لیے پی ٹی آئی کے رابطے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا آزاد امیدوار عوامی منڈیٹ رکھتے ہیں تحفظ کے لیے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم کی ضرورت پڑی تو خوش آمدید کہیں گے تاحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا خیبر پختونخواہ کے امیر پروفیسر ابراہیم نے کہا جماعت اسلامی کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہوا جماعت اسلامی کا نام استعمال کرنے کا اخلاقا کوئی جواز نہیں بنتا سربراہ ایم ڈیبلو ایم راجہ ناصر عباس کہتے ہیں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ کامیاب ارکان کو اپنی پارٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں مجلس وحدت مسلمین بانی پی ٹی آئی کی اپنی جماعت ہے وہ اس جماعت کے حوالے سے جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں ہم اسے بلا مشروط اور منوان قبول کریں گے ہم کسی جماعت پر بوجھ نہیں بنتے مشکل وقت میں باوفا دوست بن کر ساتھ نبھاتے ہیں تحریک انصاف نے علی امین گنڈاپور کو وزیرالہ خیبر پختون خان آمزد کر دیا بانی پی ٹی آئی کا مسلم لیگ نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کیم سے اتحاد سے انکار اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی غیر رسمی گفتگو شریف خاندان کو ملک کا سب سے بڑا منی لانڈرر قرار دے دیا تاہ منی لانڈرنگ سینڈیکٹ کو لانے کی کوشش ہو رہی ہیں وزیرعظم کے لیے ابھی کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا ایسی دھاندی ملکی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی جب ریزلٹ رکنا شروع ہوئے تو یقین ہو گیا تھا کہ پی ٹی آئی جیت گئی ہے دھاندی کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو اکھٹا کر رہے ہیں انتخابی نتائج کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان جیل میں کسی بھی آلہ اہدے دار سے ملاقات اور بنی کالا شفٹ ہونے کی تردی پیبلز پارٹی کا مسلم لیگ نون کے وزیرعظم کی حمایت کا اعلان پیبلز پارٹی کے پاس وفاقت حکومت بنانے کا منڈیٹ نہیں خود کو وزیرعظم کے لیے پیش نہیں کر سکتا نون لیگ کے وزیرعظم کے امیدوار کو ووٹ دیں گے حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے بلاول بھٹو زرداری کی پیبلز پارٹی کی سنٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کے اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس کہا اگر نون لیگ کی حمایت نہ کی تو دوبارہ الیکشن کی طرف جانا ہوگا جلد حکومت سازی چاہتے ہیں تاکہ ملک بہران سے نکلے صدر چیئبن سینٹ اور سپیکر کے لیے امیدوار کھڑے کریں گے چاہتا ہوں کہ عاصف زرداری ملک کے صدر بنے ملک جل رہا ہے بجھانے کی صلاحیت عاصف زرداری کے پاس ہے بلاول بھٹو کی ایمکیوم پر بھی تنقید کہا ایمکیوم کے عسکریت پسند ناصر کو ان انتخابات میں رہا کروایا گیا ایمکیوم کو اٹھارہ نشستیں کیسے مل گئیں اس پر ہمیں تشویش ہے ایمکیوم کو کہتے ہیں لسانی بنیادوں پر سیاست نہ کریں بلاول صاحب آپ دیکھتے ہیں وزیراعظم بننے کے بڑا لیڈر بننے کے لیے بڑی سوچ رکھنی پڑتی ہے بلاول صاحب نے کہا انتخابی مہم کے دوران رو کے ایجنٹ کو مسلح کیا جا رہا تھا رہنما ایمکیوم فیصل صفواری کا رد عمل کہا بلاول صاحب یہ بھی بھول گئے انتخابی مہم کے دوران ہمارے چھے کارکنان شہید ہوئے سوال اٹھایا پیپلز پارٹی سے زلاوستی میں کس نے کروڑوں روپے خرچ کروائے خیبر پختونخواہ اسمبلی میں جماعت اسلامی کی دو نشستیں چلی گئیں پی کے اکیس اور بیس باجور سے آزاد امیدوار کامیاب قرار سرکاری نتیجے کے مطابق خیبر پختونخواہ اسمبلی میں جماعت کی کوئی نشست نہیں بچی زماعت اسلامی کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان اینے ایک سو تیس لہور سے نواز شریف کامیاب قرار اینے ایک سو تیس سے شہباز شریف کامیاب الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے لہور کے پانچ خلقوں کے کامیاب امیدواروں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا اینے ایک سو ستائیس سے اتاتارر کی کامیابی کو بھی سند مل گئی اینے ایک سو اٹھارہ سے حمزہ شہباز کامیاب اینے ایک سو انیس سے مدیب نواز کامیاب قرار راجی کے چالیس سے زائد حلقوں کے نتائج کے خلاف شکایتوں پر بائیس فروری سے پہلے فیصلہ کیا جائے سندھ ہائی کورٹ کی الیکشن کمیشن کو ہدایت درخواستوں پر تحریری فیصلہ جاری کہا الیکشن کمیشن فارم پنتالیس یا سنتالیس کے ریکارڈ کا جائزہ لے عدالت نے مصطفیٰ کمال خالد مقبول دیگر کے خلاف تمام درخواستیں نمٹا دی عوامی منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہمیں اصل منڈیٹ دیں تو کل حکومت بنا سکتے ہیں پی ٹی آئے نے قومی زمدی کی ایک سو اسٹی سیٹے جیتی ہیں مرکز اور پنجاب میں بھی حکومت بنانے کی کوشش کریں گے بیرسٹر گوھر جی میڈیا سے گفتگو کہا بانی پی ٹی آئے نے وزیر آزم کے لیے کوئی نام نہیں دیا آزاد امیدباروں کو اپروچ کر کے پچیس پچیس کروڑ کی آفر کی گئی کسی جماعت کا آزاد امیدباروں کو اپروچ کرنا خیر آئینی اور خیر اخلاقی ہے بیرسٹر علی زفر کہتے ہیں نون لیگ ایمکیو ایم پی ٹی کے سوا دیگر جماعتوں سے بات کریں گے نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم پی ٹی آئے کی سیٹیں واپس کریں علیمہ خان کا مطالبہ کہا ایسا نہ ہو لوگ بوٹ مانگنے کیلئے سڑکوں پر آ جائیں مریم نواز شہواز شریف اور نواز شریف ہارے ہیں اخلاقی طور پر سب کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے کچھ لوگ کبھی نہیں سیکھتے مریم نواز کا بانی ٹی ٹی کے بیان پر رد عمل کہا بانی ٹی ٹی مقافاتی عمل کا شکار ہوئے تو سوچا خود احتسابی سے سوچ میں تبدیلی آئے گی لیکن بانی ٹی ٹی آئے نے آج جو باتیں ہی اس میں پھر وہی جھوٹ الزامات اور گھتان ہیں ہمیں عوام کے منڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے ٹی ٹی آئے کے حامی آزاد امیدوار کو نون لیگ میں شامل کرنا غلط ہے مفتہ اسماعیل کا ٹویٹ لکھا ہمیں ایک بہتر کل کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ تیہ کرنے کی ضرورت ہے تمام سٹیک ہولڈرش کو تسلیم کرنا ہوگا سن میں پیپلز پارٹی حکومت بنا رہی ہے کوشش ہے سب کے ساتھ مل کر کام کریں مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو کہا ایمکی ایم کو اپنا مزاج بدلنا ہوگا حکومت اور ادارے امن و امان خراب نہیں کرنے دیں گے ایمکی ایم بلدیاتی الیکشن لڑنے پر تیار نہیں کی ایک سال میں ایسا کیا ہو گیا کہ ایمکی ایم قومی سمڈی کی 15 سیٹیں جیت گئی پیر پکارہ کو جیڈی اے نے استعمال کیا عام انتخابات میں مبینہ دھانلی کے خلاف سندھ اور بلوچستان میں احتجاج بلوچستان میں شیٹر ڈاؤن ہرٹال دھرنوں کے باعث مختلف شہرہیں بن سکھر میں جی ایو آئی کی احتجاجی ریلی عمر کوٹ جیکب آباد میں مظاہریں نوشکی اور نصیر آباد میں بھی احتجاج تراشی میں جی ڈی اے اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی ملاقات جماعت اسلامی کا سولہ پروری کو جی ڈی اے کے دھرنے میں شرکت کا فیصلہ حافظ محیمون رحمان نے کہا کہ الیکشن میں جو تماشا ہوا ہے وہ سب نے دیکھا ایمکی ایم اور پیپلز پارٹی نے زبردست دھانلی کی سبتر اباسی نے کہا انتخابات میں لکھے ہوئے فیصلوں کو سنایا گیا جس طرح لوگوں کو جتایا گیا یہ جمہوریت کے نام پر مزاق ہے پاکستان میں عوام کی منتخب کردہ حکومت کے ساتھ کام کریں گے دھاندلی کے دعووں پر مکمل تحقیقات دیکھنا چاہتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھو میلر کی پریس گریفنگ کہا پرتشدد واقعات انٹرنیٹ اور فان سروس پر پابندیوں کی مزمت کرتے ہیں اقلیتوں کے حقوق سے مطالق کیس سپریم کورٹ نے جڑاوالا واقعے سے مطالق پنجاب حکومت کی ریپورٹ مسترد کر دی چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا پنجاب حکومت کی ریپورٹ ردی کی ٹوکری میں پھنکنے کے قابل ہے یہ ریپورٹ دیکھنے کے بعد مجھے شرمندگی ہو رہی ہے دوسری جگہوں پر جا کر اسلاموفوبیا پر دھنڈورہ پیٹھتے ہیں اور خود کیا کر رہے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ جو صلوق بھارت میں ہو رہا ہے وہ پاپی کرنا چاہتے ہیں جڑاوالا میں بہادر پولس کھڑی تماشا دیکھتی رہی چیف جسٹس اور مطروقہ وقت املاق پورٹ کے وکیل میں صلق کلامی آپ حقائق کیوں چھپانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کا مقالمہ بطور وکیل ادارت دھی میرا احترام کرے اکرام چوہوی کا جواب زلہ سبحانی کے خواب آٹھ فروری کو چکنا چور ہو گئے عوام نے ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیا پی ٹی آئی کو وینڈیٹ دے کر انہیں چاروں شانے چت کر دیا لطیف خوصہ کی بیڈیا سے گفتگو بانی پی ٹی آئی کی سزائیں کلدم قرار دے کر فل فور رہا کرنے کا مطالبہ کہا غلط فہمی دور کر لیں بانی پی ٹی آئی کے بغیر حکومت اور جمہوریت نہیں چل سکتی آئی ایم ایف آخری کیس کے لیے اقتصادی جائزہ مذاکرات منتخب حکومت سے ہی کرے گا آئی ایم ایف کا مذاکراتی وقت منتخب حکومت بننے کے بعد پاکستان آئے گا ذرائع کا دعویٰ موجودہ کرس پرگیم کے تحت پاکستان کو آخری قسط میں ایک آشاریہ ایک ارب ڈالر کی رقم ملے گی فروڈ کیس میں فواد چوہدی کی زمانت ممجھول دسٹرکٹ انسیشن کورٹ کے سویل جج ڈاکٹر سہیل نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ایک لاکھ روزے مچلکوں کے عوض منظور کی گئی فواد چوہدی پر شہری سے پچاس لاکھ روپے لے کر نوکری نہ دینے کا الزام ہے سندھ ہائی کورٹ نے پولیس کو حلیم عادل شیخ کو مزید مقدمات میں گرفتار کرنے سے روک دیا کہا حلیم عادل شیخ کو کسی بھی نئے مقدمے یا چلان میں نامزد نہ کیا جائے بتایا جائے مزید کتنے مقدمات درش کیے گئے ہیں حکم نامے کی کاپی آئی جے سندھ جیل سپریٹنڈنڈن کو ارسال کرنے کا حکم تین ہفتوں میں پولیس اور دیگر سے مزید تفتیش پر رپورٹ طلب کر لیں سندھ کے زلہ کمبر شہداد کوٹ کے قریب خیردھر کا سیاحتی مقام پہاڑی سلسلے ونگو میں تھنڈے پانی بہتے چشمیں سیاہوں کی توجہ کا مرکز سندھ سے بھی لوگ چھل مقصی اور خوزدار کی سرحد پر واقع خورپیزہ مقام کا رکھ کرتے ہیں پی ایس ایل نائن زبردست ٹورنمنٹ ہوگا پی ایس ایل کو مزید بڑا برینڈ بنانا حدف ہے شیئرمن پی سی بی محسن نقوی کی گفتگو کہا پسلے ٹورنمنٹ میں جو تحفظات تھے انہیں دور کرنے کی کوشش کریں گے موسیقی